بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم بیک ٹو میرے چینل سب لوگ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اپنی لائفز کو انجوائی کر رہے ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ریسپی کے ساتھ آگئے ہیں دیسی چکن کی ریسپی سب کی مزیدار سی فیورٹ سی ریسپی ہوتی ہے اور سردیوں میں تو بہت ہی مزیدار سی فیورٹ سی ریسپی ہوتی ہے یہاں پہ ہم نے ون کیجی چکن لیا ہے جس کو دھو کے اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے آپ نے بھی چکن کو دھو کے اچھے سے واش کر لینا ہے اس کو پکنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے تو اس بلکل بھی گبرانا نہیں ہے ٹھیک ہے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اب ہمیں سب سے پہلے جی یہاں پہ چاہیے انین پیاز ہمیں تقریباً دو بڑے سائز کے پیاز لے لیں اب ٹوماتر ہمیں نارمل میڈیم سائز کے دو چاہیے ہیں اگر بڑے ہیں تو آپ ڈیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور مسائلوں میں ہمیں سالٹ ریڈ چلی پاودر ہلدی پاودر اور تھوڑا سا گرم مسائلہ چاہیے اس کے ساتھ میں جنجر گالک پیسٹ کے اندر ہی میں نے جو گرین چلیز ہیں نا ہن کا پیسٹ کر لیا تھا بنا لیا تھا ان کو پیس کے سالٹ میں نے یہاں پہ تقریباً ڈیر چمچ ڈالا ہے اور جو مرچیں ہیں ریڈ چلی پاودر وہ دو چمچ ہیں آپ اپنی ٹیسٹ کے کارڈنگ کار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ جو ہم ہے کہ کوئی بھی کڑھائی لے لینے کہ ہے کیا ، جس میں آپ نے سالٹ بنانا آئی différent اس کے اندر آپ نے سالٹ جگہ ڈال دیناzepر اور پھر ہم نے آئیپ��� کی اندر پیاز آئیٹ کرنا فیال اور پیاز آئیٹ چلی پاودر کھول کے اندر آپ آئیپ Newman کا کا پیسٹ بنا بیا ہے اس کو ایڈ کر دینا اور اس کے بعد میں ہم نے اس کے اندر سالٹ اور ریڈ چلی پاورڈر اور ساتھ میں حلدی پاورڈر ایڈ کرنا ہے جو ہمارے پاس ہے گرم مسالہ یہ ہم نے سارا اس ٹائم پر ایڈ نہیں کرنا آپ نے اس میں سے زیرہ ایڈ کر دیں اور جو ہے لونگ وغیرہ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور جو باقی ہماری جو ثابت مسالے ہیں نا یہ ہمارے پاس جو وہ تھا بڑی لائچی تھی لونگ کالی میچ اس طرح کے ساری چیزیں ہیں نا وہ ہم نے الگ سے بعد میں تھوڑا سا اور جیرہ لے کے اس کے ساتھ ہم نے پیس لینی ہے اور پھر ہم نے وہ لاسٹ میں ایڈ کرنی ہے اب ہم نے اس کے اندر پانی ڈالا پانی آپ نے تھوڑا زیادہ ڈالنا ہے کیونکہ یہ گلنے میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے تو اچھے سے گلے گا پانی کے اندر پانی تقریبا یہاں پہ آپ نے دو گلاس کے قریب اس کے اندر ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر دیں گے اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر کے نا کور کر کے پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے تقریبا آدھا گھنٹہ تو اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے اگر آپ کو لگے کہ پانی ڈرائے ہو گیا ہے تو پھر آپ چیک کر لیں لیکن آدھا گھنٹہ تک تو پانی جو ہے نا وہ ڈرائی نہیں ہوگا اور آدھا گھنٹے میں اچھے سے گل جائے گا اس لئے آپ نے لو فلیم کر لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے اس کو جو ہے وہ پکانا ہے لو فلیم آدھا گھنٹہ ہم نے پکانے کے بعد میں اس کا کور ہٹایا ہے تو دیکھیں اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو گیا تھا اب اچھے سے اس کو مکس کریں اب ہم نے اسٹیج بیس کے اندر ٹوماٹر ایڈ کر دیں گے جب ٹوماٹر ایڈ کر دیں گے اس کے اندر تو پھر اس کو دوبارہ سے کور کر دیں تاکہ ٹوماٹر جو ہے وہ بھی سوفٹ ہو جائیں گل جائیں کور کر کے پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے پانچ منٹ کے بعد دیکھیں گے ٹوماٹر بھی سوفٹ ہو گئے اچھے سے مکس کریں گے ٹوماٹر کو پیس لیں گے چمچ کی مدد سے اس طرح سے اس کو ہلکا ہلکا ہلا کے جو ٹوماٹر ہیں نا ان کو بھی پیسٹ بنا لیں تقریبا سارا پانے کیا وہ ڈرائے ہو گیا ہے پھر ہپنے اس کے اندر آئل ڈال کے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے اچھے سے بھونتے جائیں گے جیسے ہی مسالہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا تب تک ہم نے اس کو بھونتے رہنا اس طریقے سے جب تک آئل نہیں اوپر آ جاتا پانچ داست منٹ کے لئے اس کو اسی طریقے سے بھونتے رہنا ہے لو ٹو میڈیوم فلیم کریں گے ہائی فلیم نہیں کرنا ٹھیک ہے جب آپ کو لگے کہ اس کے اوپر آئل آنا شروع ہو گیا ہے پھر آپ نے اس کے اندر پانی ایڈ کرنا ہے ابھی اس طرح سے اس کو بھونتے جائیں گے گرم مسالہ ایڈ کریں گے جو ہم نے مثابت مسالے رکھے تھے اس کے اندر پانی ایڈ کر کے ہم نے اس کا مسالہ جو ہے وہ ریڈی کیا تھا وہ ہم نے اس کے اندر پانی ایڈ کیا اس کو بھونتے جائیں گے گرم مسالہ ڈالنے کے بعد جو ہے وہ آئل جلدی اوپر آ جاتا ہے جلدی جو ہے مسالہ وہ ریڈی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے بھون ہو گیا اب ہم نے اس کے اندر پانی ایڈ کرنا ہے پانی آپ نے اتنا ایڈ کرنا ہے جتنا آپ کو شوربہ سائیے اگر آپ کو کم شوربہ سائیے آپ کم پانی ایڈ کر دیں زیادہ چاہیے آپ زیادہ ایڈ کر دیں اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ نے اس کے اندر پانی ایڈ کرنا ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کور کر کے چھوڑ دینا ہے مزید دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو پکنے کے لیے لو فلیم کر دیں اور اس پہ یہ پکے گا کور کر کے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیں تاکہ یہ اچھے سے پک جائے پندرہ منٹ کے بعد دیکھتے ہیں تو یہ ہمارا مزیدار سا جو سالن ہے دیسی چکن کا وہ ریڈی ہو گیا اس کے اندر ہم نے اب اس کے اوپر دھنیا جو تھا گرین ہرہ دھنیا کاٹ کے رکھا ہوتا آپ وہ ایڈ کر دیں گے اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں بہت ہی اچھا مزیدار سا ہمارا یہ سالن جو ہے وہ ریڈی ہو گیا روٹی چپاتی نان کسی کی چیز بھی چیز کے ساتھ آپ سرف کر دیں اور سردیوں کے لیے تو یہ بہت ہی اچھا ہے تو ہمیں یاد رکھی کر ریسپ پسند ہے کہ تو لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ